Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری بجائے اس کے کہ دیکھیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ اندہ دھن فان فالوئنگ اندہ دھن کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا فلانا کیا اب آپ دیکھیں کہ کیسے ڈھٹائی سے حدیث مبارکہ کو غلط انداز میں یہ پیش کر رہے ہیں ایک طرف ساحل عدیم جو ہے وہ کہتا ہے کہ علماء کرام کی اکثریت دجال کے ہاتھ پر بیعت کرے گی اور عورتوں کی اکثریت دجال کے ہاتھ پر بیعت کرے گی تو علماء کرام کے ساتھ اکثریت کو ذکر کرنا بار بار ایک سے زائد دفعہ اور پھر یہ دوسرا محمد علی جو یوت کلپ کا ایک بہت بڑا ممبر ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بیسکلی وہابیز ہیں اس کے اندر دو رائے ہیں نہیں جس طرح ساحل عدیم سے بھی محمد علی کا ایک دفعہ کسی انٹریویو کے دوران کچھ ایسی بات ہوئی تھی جس میں ساحل عدیم نے وہابیزم کی تھوٹ سے الگ کوئی بات کر دی تھی تو محمد علی نے ایک دو دفعہ اس کو دوبارہ وہابیزم کی جو تھوٹ ہے اس معاملے میں اس کی طرف لانے کی کوشش کی لیکن چونکہ وہ ہوسٹ تھا اور جو ہے اپنا یہ ساحل عدیم جو ہے وہ مہمان تھا تو اس نے زیادہ اسرار نہیں کیا لیکن it was quite apparent open اینیوے اور بھی بہت ساری جگہوں پر محمد علی نے عجیب و غریب سی باتیں کی ہیں جو وہابی تھوٹ پروسس سے جنم لے سکتی ہیں کہ خدا کے مکان کا قائل ہونا اور وغیرہ وغیرہ تو محمد علی بھی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ علماء کرام کی اکثریت جو ہے وہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کری یعنی بیسیکلی عوام کو علمات سے بدزن کرنا کہ بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں جو صحیح نہیں ہیں الا یک قلیل من عباد اللہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حدیث کے مطابقی حدیث یہ ہے کہ عورتیں زرہ تر عورتیں اور زرہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے تیس یہ ہے کہ دجال کے فالورز میں سے بیشتر جو ہوں گے وہ عورتیں اور علماء کرام ہوں گے یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری عمت کی عورتیں اور علماء کرام کسیر قدار میں بیعت کریں گے قصرت ہو گی اس وقت مسلمانوں میں کون اس کو فالو کرے گا آپ لوگ حران رہ جائیں گے سب سے پہلے لبیک کہنے والے ان میں دو لوگ ہیں دو گروہ ہیں ایک انڈ میں نکلیں گے اور ایک سب سے پہلے ایک علماء امت کے امت مسلمہ کا ایک عورتیں یہ دو گروہوں کا خاص ذکر آتا ہے حدیث میں اچھا جس روایت سے ہستدلال کر رہے ہیں اس روایت کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مسند امام احمد کی جو روایت ہے اس کے اندر اکثریت کا تو ذکر ہی نہیں ہے علماء کی اکثریت کا تو ذکر ہے ہی نہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا گنتو امشی معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالا تو حضور نے فرمایا حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے میری امت کے لئے دجال سے بھی زیادہ خدشہ ایک اور چیز کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو تین دفعہ دہر آیا قالا ثلاثا قالا قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونی یہ دجال سے بھی زیادہ کونسی چیز بڑی ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ اپنی امت پر خوف ہے تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے آئمتم مضلین یہ وہ ہوں گے جو ہوں گے امت میں آئمہ پر ہوں گے گمراہ یہ مسلم امام احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 20,335 21,334 21,335 اور شیخ شعیب ارناوت جو حنفی ہیں اور بیسکلی سیریا میں تعلیم حاصل کی تھے البانی انہوں نے اسے کہاے کہ صحیلی غیری ہی ہے یہ دوسرے شواہد سے درجہ صحیلی کو پہنچتی ہے تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ حضور نے علماء سو کی طرف کا یہ نہیں کہا کہ اکثریت علماء کی جو ہے وہ اس میں دجال کے پیروکار ہوں گے وہ لوگ پیروکاری کریں گے جو سو میں سے ہوں گے تو اب دیکھیں بات کیا تھی اور انہوں نے اس کو کس انداز سے پیش کیا اچھا اب اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود والی ایک روایت ہے جو سننوں دارمی میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف انتم تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کو فتنہ یعنی آفت یوں آ لے گی اس طرح گھیرے گی کہ ایک جوان اس کے ساتھ بڑا ہو جائے گا اور بچوں کی تربیت اسی پر ہوگی اور لوگ اسے بطور سنت لیں گے تو جب کبھی بھی اس کا کچھ حصہ لوگ چھوڑ دیں گے تو کہا جائے گا کیا تم نے سنت کو چھوڑ دیا تو صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کب ہوگا تو حضور نے فرمایا جب تمہارے علماء فوت ہو جائیں گے قیرت کرنے والے تو کسرت سے ہوں گے تمہارے فقہا چند ایک ہوں گے تمہارے سردار کسرت میں ہوں گے ایسے لوگ کم ہوں گے جن پر اعتبار کیا جا سکے آخرت کے کام لوگ دنیاوی زندگی کے حصول کے لیے کریں گے اور حصول علم کی وجہ دین کے بجائے کچھ اور ہوگی تو امام دارمی نے اسے روایت کیا ہے اسے وہ دو اسنات کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور ان میں سے ایک سنت جو ہے وہ درجہ صحیح کو پہنچتی اور دوسری درجہ حسن کو پہنچتی ہے اور اسے امام حاکم نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی روایت کیا ہے اور اس میں جو وہابیوں کے شیخ البانی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث حضور کی نبوت و رسالت کی ایک نشانی ہے تو بہرحال اس پر انہوں نے بڑی تفصیل سے قیام رمضان کے پیج فور فائف پر کلام کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایت کیا تھی لیکن بغض علماء میں یہ اسے کس انداز سے پیش کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین لینے کے اعتبار سے یہ کہاں کھڑے ہیں یہ وہی ایک سوچ ہے جس کو یہ آپ کے سامنے پرموٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ چھٹاک بھر وہابی غیر مقلد ہیں یہ لائم لائٹ پہ ایسے چمکتے دھمکتے نظر آتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف شاید یہ ہی یہ ہیں اور کس انداز سے یہ یوتھ میں پاپلر ہونے کی وجہ سے یوتھ کو کیسے مزگائیڈ کر رہے ہیں علماء سے کیسے متنفر کر رہے ہیں کہ اکثریت ان کی بیعت کرے گی دجال کی اور اس زمن میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو علم دین سکھائیں گے جو حدیث کو کیا سے کیا بنا کر پیش کرتے ہیں اور یا پھر علم دین سیکھنے کے لیے آپ کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے بے شک علماء سے ہی رجوع کرنا چاہیے کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے جب تمہیں خبر نہ ہو تو ان سے پوچھو کہ جو علم رکھتے ہیں اور ہم نے علم کے پیمانے کچھ اور ہی بنا لیے ہم سمجھتے ہیں کہ علم ہم وہاں سے حاصل کریں گے جہاں سے ہماری ہم آہنگی ہوگی دین آپ کی ہم آہنگی کا نام نہیں ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں تو دین وہاں سے حاصل ہوگا جہاں دین کی کور ہے اب آپ گھر میں بیٹھ کے تو انجینئرنگ اور ڈاکٹری نہیں کرتے آپ بازابتہ اس کی کسی ادارے سے جا کر تعلیم لے کر سند حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ ایک مستند ڈاکٹر یا انجینئر کہلاتے ہیں اسی طرح علم دین بھی ہے کہ وہ علماء سے سیکھا جاتا ہے گھر میں بیٹھ کر نہیں سیکھا جاتا نہ خود اپنی طرف سے وضع کیا جاتا ہے تو اس لیے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عزت دے تو اسے چاہیے کہ اس علم کو جو اللہ نے اسے دیا ہے صحیح معنوں میں صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچائے مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کا شاید یہ لوگوں کو وہی بات کرتے ہیں جو شاید لوگ سننا چاہتے ہیں جب لوگوں کو یہی پتا چل جاتا ہے کہ ایک آدمی مشہور ہو گیا ان ہو گیا ہے اور لوگ اسے سنتے ہیں اور لوگ اسے وہی لیتے ہیں جو وہ پہلے سے اخذ کر چکے ہوتے ہیں مائنڈ بنا چکے ہوتے ہیں کہ ہاں یہی بات ٹھیک ہے تو پھر یہ باتیں انہیں کلک کرتیں اس لیے خدا کے لیے اپنے دین اور دنیا کو برباد نہ کریں اور صحیح معنوں میں علم سیکھیں ان لوگوں سے جو علم سکھانے والے ہیں وجہ اس کے کہ کسی سے بھی جا کے کچھ بھی لے لیا یہی وجہ ہے کہ لوگ انجینئر مرزا جیسے لوگ ہو گئے یا یوت کلپ جیسے لوگ ہو گئے یا ساحل عدیم جیسے لوگ ہو گئے ان کے پاس جا کر لوگ کمچھتے ہیں کہ دین سیکھ رہے ہیں اللہ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ